24-7 نیوز ورڈ بولٹن میں سب سے پہلے خبر شامع کرتے ہیں پاکستان تیرے کے انصاف کے مرگزی رانوما حماد ازہر نے کہا ہے کہ پروپیگنڈے کے زور پر معیشت نہیں چلتی ہے ایک بیان میں حماد ازہر نے کہا کہ حکومت روز ڈالر کا نیا ریٹ میڈیا پر چلاتی ہے لیکن مارکٹ میں ڈالر ہے ہی نہیں انہوں نے اس تفسار کیا کہ کیا ڈالر موجود ہیں یہ بتائیں امپورٹ کب کھولی ہیں اور کتنا ڈالر آؤٹ فلو اس سے متوقع ہے پی ٹی رانوما نے مزید کہا کہ پروپیگنڈے سے زور پر معیشت نہیں چلتی بیڑا گھرہ کر دیا معیشت کا اور اب بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ کراچی کو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ دوہزار پانچ میں کے ای کی نیچکاری ہوئی معاہدے ہوئے اور کہا جا رہا تھا کہ تمام لائن لائز ٹھیک کر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نیپرا صرف رپورٹ بناتا ہے کوئی ایکشن نہیں لیتا کہا گیا تھا کہ نیشنل گریٹ سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹ بول کر منٹینس کے نام پر لوڈ شیڈنگ فری ایریاز میں بھی بجلی بند کر دی جا رہی ہے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق دار کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے الیکشن لڑنے پر بابندی ختم ہو چکی نئے قانون کے تحت اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں ایک میجی ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے اسحاق دار کا کہنا تھا کہ نواز شریف متحدہ عرب امارات سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب جا رہے ہیں جس کے بعد وہ انگلینڈ جائیں گے وطن واپسی سے متعلق سوال پر اسحاق دار نے کہا کہ پارٹی جب کہے گی نواز شریف انگلینڈ سے پاکستان آئیں گے نواز شریف پر وہی کیس تھا جس میں مریم نواز بری ہو چکی اب نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینیرانوما حسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے معاہدے سے معیشو ٹھیک نہیں ہوگی اسلام آباد عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں عصد عمر نے کہا کہ آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے تبیل مدت معاہدے کا فائدہ نہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی پندرہ ماہ میں معیشت کا برا حال کر دیا گیا حالات بہتر نہیں ہونے والے عصد عمر نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کی اور کہا کہ میاں صاحب دوالے نے گئے تھے دو سال سے نہیں آئے انہیں دو سال پہلے آنا چاہیے تھا وفا کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ نو مائی کو ریاستی اداروں قائد عظم کی رہائشگاہ اور شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے ایک سیاس جماعت کی ریاست دشمن اناثر کو پاکستانی قوم نشان عبرت بنتا دیکھنا چاہتی ہے ایک نیجی اخبار میں تحریر کیے گئے اپنے کولم میں احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اور ریاست قانون کے مطابق ان ملک دشمن اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لئے ہر حد تک جائے گی ایزا نقبال لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیرمن نوے کی دہائی میں کرکٹ سٹار ضرور رہے ہیں لیکن کچھ ریاستی اداروں اور ایکسٹیبلشمنٹ کے کچھ افراد نے پورے ملک کے سیاست دانوں کو کرپ اور صرف ان کو غلط طور پر ایک ایماندار شریف اور قوم کا مسیحہ بنا کر پیش کیا اور میڈیا کے ذریعے انہیں شہرہ دل بائی شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبے کے دیگر ازلام میں پہلے گھنٹوں کے حساب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب دنوں کے حساب سے کی جاری ہے سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے پریس پانفنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھا دیا گیا ہے سندھ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا وزیراعظم پوری طور پر نوٹس لیں صوبے بھر میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری ہے سندھ کے شہروں میں اب بجلی کئی کئی دن نہیں آتی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اداروں اور فطالوں کو چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے شرجیل میمن نے کہا کہ لڑکانہ میں تین سے چار روز بجلی نہیں تھی آسیس ورداری نے نوٹس لیا تو بجلی بحال ہو گئی صوبائی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی جانت سے سویڈن واقعی کی مذہب مت کرتے ہیں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے خلاف منگرڈ الزمات لگا رہی ہے بلدیات انتقابات میں پیپلز پارٹی کی سیٹیز زیادہ تھی جماعت اسلامی کو ووٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا نزلہ ہم پر گھرا رہے ہیں جو نجائز ہے پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ جماعت اسلامی کو الزمات کی سیاست چھوڑنی چاہیے جماعت اسلامی ہمارے ساتھ بیٹھے اور کراچی کی بہتری کے لیے کام کرے الزام تراشیوں کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ مستنیت خبروں کے دنیا